دوستو ہم جا رہے ہیں اپنے کچھ پرندے لینے بھائی کو بولا ہوا تھا دکان والے کو تو اس کا بھی ابھی فون آیا تو اس نے بولا کہ آپ کے بھین پرندے آگے ہیں تو آپ آ کر لے لو تو کچھ پرندے ہیں لیکن میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی اس نے بولا کہ مجھے زیادہ جو جو میں نے بولا تھا وہ لے کر نہیں آیا صرف دو چیزیں اس کو ملی ہیں اس نے بولا کہ آ کر لے جاؤ تو میں بھین ابھی دوستو ابھی جا رہا ہوں دکان پر تو میں لے کر آتا ہوں تو پھر آپ سے ملتا ہوں تو دوستو ہم جا رہے ہیں اپنے کچھ برز لینے کے لیے بھائی کو بولا ہوا تھا دکان والے کو تو اس نے بولا تھا کہ لے ہوں گا لیکن آج اس کا فون آیا تو وہ لے آیا تو ہم جا کے دیکھیں گے کیا لے کر آیا ہزیں گے کیا لے کچھیں گے تو میں کچھیں گے کیا لے یکس کچھیں گے کیا لے ایسے کچھیں گے ڈیابی ہزیں گے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں تو بھائی تو نہیں ہے نماز پڑھنے گئے تو دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہاں جی جناب السلام علیکم جناب کیا ہاں ماشاءاللہ گیا رہا ہے تو میں نے منگوائے تھے کچھ اپنے برز تو بھائی نے بولا تھا کہ جتنے وہ میں نے منگوائے تھے وہ اسے نہیں ملے ہیں تو دو چیزیں جو ملی تھی ایک تو میں نے منگوائی تھی اسے سلور ڈاوٹ دوسرا لے کر آیا ہے زیبرا فنچ باقی میں نے اور بھی چیزیں منگوائی تھی لیکن وہ پورا جو سمانے وہ نہیں لے کر آیا تو ایک بیڈ نیوز دوستو ہو گئے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دکان پر ٹائم لگ گیا ہے شام ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو صبح انشاءاللہ دکھاؤں گا بیڈ نیوز یہ ہے دوستو کہ میری جو زیبرا فنچ تھی ایک وہ کیج کے اندر ڈالتے ڈالتے ایک مجھ سے اڑ گئی ہے وہ لیکن شام بھی ہو چکی ہے تو نظر بھی نہیں آ رہی تھا اندھیرہ ہے پہلے تو بیٹھی رہی تھی وہاں پر دیوار پہ تو اس کے بعد میں پکڑنے لگا تو پتہ نہیں کہاں چلی کی تو بس یہ پریشانی لگی ہے دوستو کیا بھی ابھی میں لے کر آیا ہوں ابھی تک تو وہ میرا جو کہتے ہیں کہ شوق بھی پورا نہیں ہویا میں پہلی بار اپنے سیڈ اپ پہ میں نے دیکھی بھی پہلی بار ہے تو بس اب کیا کریں جو نصیب میں چیز نہیں ہے نہیں ہے تو انشاءاللہ دوستو میں کل یا پرسو تک جب دوسرا میرا مال آئے گا میں پرندے لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک جو وہ نار ہوا یا مادہ ہوئی جو بھی ہوا تو میں اس کے ساتھ والا ایک اور لے آؤں گا تو ملیں گے انشاءاللہ کل دوستو میں صبح آپ کو دکھاؤں گا جو میں اپنی ڈو لے کر آئیں گے وہ کیسی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیر کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوگی تو دوستو کل جو میں ہم فنچ اور گھومرے لے کر آیا تھا تو دوستو کل رات کو لیٹ ہو چکا تو تقریبا کافی اندھیرہ ہو گیا تھا تو میں آپ کو دکھا نہیں سکا تو میں آپ دکھاتا ہوں تو دوسری دوستو یہ ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک جو فنچ ہے سہی برا فنچ وہ اڑ گئی تھی وہاں پر بیٹھی تھی تو دوستو صبح صبح بھی دیکھا تو یہاں پر آئی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر وہ کہیں چلی گئی ہے تو یہاں پر چکر لگا رہی ہے لیکن وہ بلکل ہی چھوٹی سی ہے تو نظر نہیں آ رہی تھی تو میں اس کے ساتھ والی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ماشاءاللہ دوستو یہ والی وہ فنچ ہے جو میں رات کو لے کر آیا تھا اس کے ساتھ والی جو تھی وہ اڑ گئی تھی تو دوستو یہ زیبرا فنچ ہے بہت ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے بہت پیاری ہے لیکن ہے بلکل ہی چھوٹی سی تو اس کے ساتھ والی جو تھی وہ پہلے ہیام پر آئی تھی صبح لیکن اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی تو میں نے دانہ بھی اس کو ڈال دیا تھا پانی بھی رکھ دیا تھا اب پتہ نہیں دوستو اس نے دانہ کھایا یا نہیں کھایا تو یہ رات کی ایسی کر رہی ہے اپنے پارٹنر کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ بس بیچارہ اڑ گیا ہے کہیں پہ اگر یہ آنک پر آ گیا تو میں یہ کیج ہے جو ہے اس کا کیج میں اوپر رہ دوں گا تو ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر وہ آ جائے اور میں اسے پکڑ سکوں تو دوستو چلے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے جو سلور والے کھومرے ہیں ڈب ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو دوستو وہ دیکھیں ہمارے جو سلور کھومرے جو لے کر آئے ہوں یہ ہم پر نظر نہیں آ رہے ہیں دروازہ کھولنا پڑے گا تو ماشاءاللہ دوستو وہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارے ہیں ان کی آنکھوں پر لال لال نشان ہوتا ہے اور یہ بہت پیارے کھومرے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں لیکن دوستو یہ والے ہمارے جو وائڈ کھومرے ہیں بڑے یہ ان کو تو پہلے دوستو میں ان کو دانا ڈال دیتا ہوں یہ بلکل ہی خالی ہوئے پڑے ہیں میں نے شام کو دانا ڈالا تھا لیکن ہو سکتا ہے صبح صبح انہوں نے کھا لیا ہوئے ہیں ابھی دیکھیں یہ بلکل ہی خالی ہے تو دوستو میں نے ان کو دانا ڈال دی ہے تو اب باری ہے دوسرے پرندوں کی تو دوستو یہ ہمارا پیر تھا جو بلکل بریڈ پہ تھا میں نے اس کیج میں رکھا ہوا تھا وہ چھوٹا کیج پڑے تو وہاں پر میں نے فنچ کو رات کو رکھنا مجبوری بن گی تو ان کو یہاں پر چھوڑنا مجبوری تھی میری تو میں اب یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے فیلال یہاں پر رکھ دیتا ہوں ان توتوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں تو جب ہمارے چھوٹے کیج آئیں گے تو پھر ان کو وہاں پر شفٹ کر دوں گا میں ابھی وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اور دوستو ماشاءاللہ سے موسم بہت پیارا بان چکا ہے ہوا بہت زیادہ چلی ہوئی ہے ہماری ترپال بھی ٹوٹ چکی ہے اور دوستو سارا دن اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ہمارے جو پرندے کبوتر دوتے ہمارے کمرے وغیرہ اور مرگی ہماری یہ اتنی پریشان تھی گرمی سے کہ ان کے موں کھلے ہوئے تھے میں نے ان کو نہلایا بھی تھا اور اتنی زیادہ گرمی تھی لیکن اب دوستو جیسے ہی شام ہونے کو ہے اور موسم بھی بہت پیارا بن چکا ہے اور ہمارے کبوتر اندر بیٹھ کے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور میں نے دانہ پانے ان کو ڈال دیا تھا اور انہیں نے کھا بھی لیا ہے اور ہمارے دوستو توتے جو ہیں یہ بہت خوش ہیں ایسے موسم میں آپ کو پتہ ہے دوستو یہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ہمارا یہ والا پیر جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہے اور ہمارے کمرے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن دوستو دن کو گرمی بہت ان کو لگ رہی تھی بیجارے بہت زیادہ پریشان تھے لیکن کوئی بات نہیں ہے سب ہی موسم اللہ کے ہیں لیکن اب ٹھیک ہے میں نے دانہ ان کو بھی ڈال دیا تھا اور انہوں نے دانہ کھا بھی لیا تھا اور دوستو ہماری مرگی جو ہے میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہے وہ دوسری چھات پہ پھیر رہی ہے وہ سارا دن اندر ہی تھی لیکن اب میں نے اسے کھلا چھوڑا ہے تو اب شام ہے دوستو تو بس اب پرندوں کو میں نے بند کرنا ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ